ناظرین آج کل ہم سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر صرف آنند امبانی اور رادکہ مارچن کی شادی کے حوالے سے ہی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پر ان کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی شادی کی ریسنگ کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی شادی کے خانوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں ان کی شادی کے ٹیم پارک کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی شادی میں مہمانوں کو دکھائے گے انیمل ریسکیو سنٹر کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو قابل گور چیزیں ہیں وہ ہے ریحانہ جو کی ایک بہت مشہور ڈانسر اور سنگر ہے ان کی پرفومنس کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے جتنا چارڈ کیا اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کی علاوہ جو بہت زیادہ وائرل ہوا وہ ہے شارو خان سلمان خان اور عامر خان کا ڈانس جو کی انہوں نے ایک ساتھ ایک ہی سٹیج پر پرفوم کیا تھا اور اس کے علاوہ اس شادی میں دنیا کے امیر ترین آدمی بلگیٹس نے بھی شرکت کی اور فیس بک وٹس اپ اور انسٹاگرام کے اونر مارک زرکر بیک نے بھی اپنی وائف کے ہمراہ اس شادی میں شرکت کی تھی اور اس کے علاوہ ڈانلڈ ٹرم کی بیٹی بھی اس شادی میں شریک ہوئی گی اور اس کے علاوہ بھی انڈیا کا کوئی ایسا مشہور نام نہیں ہوگا جو اس شادی میں شریک نہیں تھا تو ناظرین ایسے میں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس شادی میں کتنے خرچے ہوئے اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انڈیا میں ایک ایسی شادی ہوئی جو پہلے کبھی دیکھی نہ کی گئی ایک ایسی شادی جس میں دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے کی بلگیرز اور مارک زرکر بیک بھی موجود تھے یہ دنیا کی مہنگی ترین شادی بن چکی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اصل شادی تو جولائی میں ہونی ہے اس وقت صرف تین دین کا ایک جشن ہو رہا ہے جس کو پری ویڈنگ ایونٹ کہا جاتا ہے مکیش امبانی انڈیا اور پورے ایشیا کا امیر ترین آدمی ہے اور یہ اس وقت دنیا کا بھی نوہ امیر ترین آدمی ہے یہ شادی مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنند امبانی اور رادکہ مرچن کی ہے رادکہ مرچن بھی ایک امیر بزنس مین ورین مرچن کی بیٹی ہے ان کی منگنی بھی کافی انٹرسٹنگ طریقے سے ہوئی تھی جب ان کا پالتو کتہ ان کی انگوٹھی لے کر سٹیج پر پہنچا تھا بہرحال شادی کے اس تین دن کے جشن پر پندرہ کروڑ ڈالرز خرچ ہوئے ہیں یعنی ابھی شادی تو ہوئی نہیں لیکن صرف جشن پر تقریباً چار ہزار کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں یہ شادی انڈیا کے شہر جام نگر میں ہوئی جو امبانی فیملی کا ہوم ٹاؤن بھی ہے اس جگہ مہمانوں کے لیے ایک کونسرٹ اریج کیا گیا جس میں ایک بہت مشہور آرٹسٹ ریحانہ نے پرفارم کیا ریحانہ نے صرف ایک پرفارمنس کے لیے سٹارٹ لاکھ ڈالرز لیے ہیں یعنی ایک سو ستر کروڑ روپے صرف ایک کونسرٹ کے یہ ایک ایسی شادی ہے جہاں شادی سے پہلے ہی دنیا بھر سے ایسے ایسے لوگ انڈیا پہنچے ہیں جو شاید ہی کسی کی شادی پر جائیں جیسے کی بل گیرز یا پھر مارک زرگر بیک فیس بک انسٹاگرام اور ورڈ سیف کا مالک اور دنیا کا چوتھا امیر ترین آدمی اور ڈونلڈ فرم کی بیٹی ایوان ٹرم بھی اس شادی میں موجود ہیں اگر بات انڈیا کے سلیبرٹیز کی کی جائے تو انڈیا کا شاید ہی کوئی مشہور نام ہوگا جو اس شادی میں شامل نہیں تھا بولی ورڈ سے لے کر کرکٹرز تک یہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انڈیا میں تمام فلم کی شوٹنگ کو روک دیا گیا تھا کیونکہ پورا بولی ورڈ تو انڈیا کے شہر جام نگر میں پہنچ چکا تھا انڈیا اور دنیا کے بڑے بڑے کریکٹرز اس وقت شادی میں شامل ہیں اس جیشن میں شارو خان سلمان خان اور آمیر خان نے ایک ساتھ ایک سٹیج پر پرفوم کیا اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بولی ورڈ کے فلم ساس جو پینتیس سالوں میں نہیں کر پائے وہ امبانی نے کر دکھایا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ مشہور سنگر ایوان گا رہے ہیں اور سلمان خان ڈاس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آنند بھی موجود ہے جس کی شادی ہو رہی ہے مطلب امبانی فیملی نے پورا بولی وڈ ایک جگہ کھٹا کر لیا اور ان سب سے پرفوم کروایا اس شادی کو تقریباً بارہ سو لوگوں نے اٹینڈ کیا اب اتنے ہائی پروفائل لوگ اور اتنے سارے لوگوں کا انتظام کیسے کیا ہوگا ان مہمانوں کو مکیش امبانی کے پانچ پرائیوٹ جہازوں کے ذریعے انڈیا کے ہر کونے سے جام نگر لائے گیا تھا تقریباً ستاسٹ دفعہ ان جیٹس نے جام نگر کی طرف سفر کیا اور پھر واپس گئے اس جشن کی شروعات تیسے ہوئی کہ امبانی فیملی نے سب سے پہلے جام نگر کے پچاس ہزار لوگوں کے لیے کھانا ارینج کیا اس جگہ امبانی فیملی خود موجود تھی اور یہ ان لوگوں کو کھانا خود سرف کر رہے تھے اور خبروں کے مطابق اس جشن میں پچیس قسم کے مختلف کھانے سرف کیے گئے اس جشن میں صرف کھانے پر اور کیٹرنگ پر ستر کروڑ روپے خرچ ہوئے اور ابھی شادی تو ہوئی نہیں وہ تو جولائی میں ہونی ہے بارہ سو مہمانوں کے رہنے کے لیے مکیش امبانی کے ساڑھے سات سو اکر رکبے پر فیلے ہوئے کمپاؤنڈ میں انتہائی خوبصورت کیمپس بھی بنائے گئے جن میں بیٹ سوفے ٹی وی اور ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی فائیو سٹار ہوتل میں موجود ہوتی ہے کیونکہ یہ تین دن کا جشن امبانی فیملی کی اپنی جگہ میں ہو رہا تھا تو کئی مہمانوں کو ادھر ہی رکھوایا گیا تھا اس جشن میں مہمانوں کے لیے پورا تھیم پارک بھی بنایا گیا تھا جہاں مختلف جولے وغیرہ لگائے گئے تھے اس جشن کے پہلے دن ریحانہ کا کونسٹ تھا دوسرے دن مہمانوں کو امبانی فیملی کے ایک انیمل ریسکیو سنٹر میں لے جایا گیا جہاں انہوں نے ریسکیو کیے گئے جانور دیکھے اسی شام کو ان کو ایک تین پارک میں لے جایا گیا جو سپیشلی انہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور تیسے دن مہمانوں کو ریسٹ کروایا گیا بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسوں کا زیاہ ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنی شادیوں میں ایسے ہی پیسے ضائع کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہی کہ امبانی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں بہرحال شادی کے بعد میاں بیوی خوش رہے اصل گول بس یہ ہی ہونا چاہیے فون انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں